اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ اسلامیات کا موک گیس پیپر شیئر کیا ہے آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے کر لینا ہے کیونکہ آپ موسٹلی سٹوڈنٹس کو پتا ہوگا کہ موک ٹیسٹ یا موک گیس پیپر کیا ہوتے ہیں جن کو پتا ہے وہ بھی سن لیں اور جن کو نہیں پتا وہ بھی سن لیں موک گیس پیپر کا مطلب ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اسی موک گیس پیپر میں سے موسٹلی آپ کا پیپر بن کر آ جاتا ہوتا ہے تو آپ نے اس گیس پیپر کو بھی اچھے طریقے سے کر لینا ہے اور جو میں نے ابھی یہ ویڈیو جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں آپ نے ان کویسٹنز شورٹ کویسٹنز اور لونگ کویسٹنز کو بھی اچھے طریقے سے کر لینا ہے کیونکہ انشاءاللہ پیپر صرف اور صرف انہیں گیس پیپر میں سے ہنڈر پرسنٹ آئے گا آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ کیا بغیر شروع سے آخر تک دیکھنا ہے کسی چیز کی سمجھنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ 24 آرز کے اندر اندر آپ لوگوں کو کمنٹ کا ریپلائی دے دیا جائے گا آپ لوگوں کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی پرابلم کوئی بھی ایشو ہوگا اس کو 24 آرز کے اندر اندر سول کر لیا جائے گا تو دیئر سٹوڈنٹ میری آج کی ویڈیو انٹرمیڈیٹ پارٹ ون والوں کے لیے ہے جس میں میں آپ کو موسٹ امپورٹنٹ 2022 کے گیس پیپر بتاؤں گا اور یہ پیپر FSE, ICS, ICOM, D.COM اور FA والوں کے لیے ہے اس میں میں آپ لوگوں کو موسٹ امپورٹنٹ long questions اور موسٹ امپورٹنٹ short questions کے بارے میں بتاؤں گا اور میری آج کی یہ ویڈیو پنجاب بارس کے تمام طلبہ و طالبات کے لیے ہے تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے کلاس فیلوس کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ نہ صرف آپ لوگوں کا فائدہ ہو بلکہ آپ کی کلاس فیلوس کا بھی زیادہ سے زیادہ اس میں فائدہ ہو تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو ڈیئر سٹوڈنٹ ہمارے پاس جو موسٹ امپورٹنٹ مختصی سوالات ہیں اس میں آپ کے پاس ہے رحمت علی العالمین سے کون سی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہے رشتہ مخواہ خات سے کیا مراد ہے بچوں پر رحمت کے بارے میں فرمان نبی تحریر کریں صبر کے لغوی اور اسطلاحی معنی بیان کرے کافروں پر شفقت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے بیٹیوں کے بارے میں فرمان نبی یتیموں کے بارے میں فرمان نبی تحریر کریں افو درگزر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی واقعہ تحریر کریں زکاة کی اقسان تحریر کریں ذکر کے دو فوائد تحریر کریں ابو لہب اور اس کی بیوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سلوک کرتی تھی تذبیع فاطمہ سے کیا مراد ہے قرآن مجید کے کوئی سچھے اس میں حسنہ کے نام لکھی اور ان کے معاینی لکھیں مکی صورتوں کی چار خصوصیات لکھی ہے مسجد کو مساوات کی ایک عملی تربیت کیوں کہا جاتا ہے مختصران نوڈ لکھیں فضہ مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے کیسا سلوک کیا مدنی صورتوں کی دو خصوصیات لکھیں قرآن مجید کی دو خوبیاں بیان کریں خدبہ حجت الویدہ کی چار اہم نقاط بیان کریں قرآن مجید کی مشہور ترتیب کون سی ہے آیات قرآنی کا ترجمہ تو یہ نیچے آپ کو آیت دی گئی ہے اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے پھر آپ کو تین سے چار دی گئی ہیں ان کے آپ نے ترجمہ لکھنے ہیں اب میں اس کو اس لئے نہیں پڑھ رہے کیونکہ زیر زبر ان پر لگے نہیں ہے تو اللہ معاف فرمائے زیر زبر کی غلطی بھی گبراہی کا سبب ہے تو نیکس ہمارے پاس حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھئے آپ کو دو سے تین حدیثیں دی گئیں آپ نے ان کے ترجمہ لکھنے ہیں ذات میں شرک سے کیا مراد ہے ظلم عظیم سے کیا مراد ہے عقیدہ کا لغوی اور اسطلاحی معنی لکھئے اللہ تعالیٰ کی چار صفات بیان کریں عقیدہ آخرت کے حوالے سے بہادری کی وضاحت کریں شرک کی مضمت میں آیتِ قرآنی اور اس کا ترجمہ کریں شرک کی اقسام بیان کریں تقویٰ کا محفوم بیان کریں انبیاء کی عطاعت ضروری ہوتی ہے آیتِ قرآنی کے حوالے سے وضاحت کریں تورات اور انجیل کین انبیاء کرام علیہ السلام پر نازلیں ان کے نام لکھیں وجودِ باری طالع کا محفوم بیان کریں چار الہامی کتب کے نام لکھیں رسالت کا محفوم بیان کریں چار مشہور فرشتوں کے نام بھی یاد کر لیجئے گا چار اشرہ مباشرہ کے نام بھی یاد کر لیجئے گا کلمہِ طعبہ میں کس پاس کے قرار کیا جاتا ہے ارکانِ اسلام یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے کہ دیکھیں پتہ نہیں کیا لکھا ہے ارکانِ اسلام کتنے ہیں نام لکھیں جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے جہاد کی دو اقسام تحریر کریں حج کے لغوی اور اسطلاحی معنی لکھیں نماز کے دو معاشرتی فوائد لکھیں چار مسارف بیان کریں روزہ کی چار فوائد تحریر کریں سونا چاندی پر زکاة کا نصاب کیا ہے پرسنٹیج بتائیں غیر مسلموں کے دو حقوق لکھیں زکاة کے مسارف بھی یاد کر لیجئے گا آپ آٹھ کے آٹھ غیر مسلموں کے دو حقوق لکھیں بیوی کے دو فرائز لکھئے رشتہ داروں کے حقوق لکھئے اولاد کے دو حقوق لکھیں حج کے دو فوائد لکھیں استاد کے دو حقوق لکھیں بیوی کے دو فرائز لکھیں ظاہرین خانقابہ کے دو کیفیات بیان کریں اولاد کے چار حقوق لکھیں اولاد کے چار حقوق لکھیں زکاة کے تین فوائد لکھیں استاد کے چار حقوق لکھیں شہریوں کے دو فرائز لکھیں ہمسائے کو دو حقوق لکھیں جہاد بسیف سے کیا مراد ہے قوت کا محفوم کیا ہے قوم اور امت میں فرق کیا ہے غیر مسلم کے حقوق لکھیں امت مسلمہ کی دو خصوصیات بیان کریں تبلیغ کے کوئی سے دو طریقے بیان کریں جہاد کا لغوی اور اسطلاحی محفوم کیا ہے مبلک کے دو عصاب بیان کریں حجرت حفشہ کے دو وجوہات بیان کریں جہاد کی دو اقسام لکھیں فلاہی ریاست کا محفوم کیا ہے حجرت حفشہ کے بارے میں تین سطرے لکھیں اسلامی معاشرے کی کوئی سے دو خصوصیات لکھیں غزوہ خندق کے دو اثرات بیان کریں غزوہ بدر میں قتل ہونے والے دو کفار لانکیوں کے نام لکھیں غزوہ خندق میں کفار مکہ کی شکست کے دو اسباب بیان کریں خدبہ حجرت الودا کے دو نقاط لکھیں فتح مکہ میں کفار مکہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک کیا خلافت راشتہ رضی اللہ عنہما سے کیام وراد موخات مدینہ سے کیام وراد حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہو کی دو خصوصیات بیان کریں فتنہ ارتداد سے کیام وراد خوارج کے دو عقائد بیان کریں جنگ سفین کے دو اسباب تحریر کریں غزوہ احد کے نتائج لکھیں نیکسٹ ہمارے موسٹ امپورڈن لانگ قویسنز ہیں فرسٹ لانگ قویسن ہے خدبہ حجرت الودا کے اہم نقاط پر مفصل نوٹ لکھیں سبر کا محفوم بیان کریں اور اس کے نتائج پر مفصل نوٹ لکھیں بیوی کے حقوق تفصیل سے تحریر کریں خدمت خلق سے کیام ورادے اور صحابہ کرام کی زندگی سے تین مثالیں سلح رحمی کی تعریف کریں رشتہ داروں کے حقوق بیان کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں خوت کی اہمیت بیان کریں رسالت کا لغوی معنی اور اسطلاحی معنی بیان کریں اس پر مفصل نوٹ لکھیں انبیاء کی خصوصیات تفصیل سے تحریر کریں حدیث کی دینی حیثیت قرآن حکیم کی روشنی میں بیان کریں حفاظت قرآن مجید کی تفصیلا نوٹ لکھیں قرآن مجید کی ترتیب اور جمع تدوین پر تفصیلی نوٹ لکھیں جہاد پر مفصل نوٹ لکھیں حقوق اللہ اور حقوق اللہ بات پر نوٹ لکھیں ذکات پر مفصل نوٹ لکھیں تو ڈیر سٹوڈنٹ یہ تھے ہمارے آج کے موسٹ امپورٹل لانگ قویسٹنز اور شارڈ قویسٹنز آپ نے ان کو اچھا طریقے سے کر لینا ہے یہی پر میں اپنی ویڈیو کے اختتام کروں گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر